موسیقی 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 ادھاب ناظرین چار بجے کا سپاشل ریپورٹ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر اور چار بجے کے سپاشل ریپورٹ میں ہم دنیا جہاں کی بڑی خبروں پر خاص نظر رکھیں گے سب سے پہلے ہم دلی کا رخ کریں گے پنجاب ہریانہ اور دلی یہ وہ تین علاقے جو پچھلے دو دنوں سے شہصرخی بنے ہوئے ہیں دو سال کے بعد کسانوں نے ایک بار پھر ایم ایس پی کو لے کے چلو کی بات کی ہے اور پرسوں شراد دیرگے جو سرکار اور کسانوں کے درمیان باتچیت ہو رہی تھی اس کے ناکام ہونے کے بعد کل کسان چل پڑے تھے اور کل کسانوں نے دلی مارج جو شروع کیا تو سنگو بارڈر پہنچتے پہنچتے کسانوں کے سامنے دیواریں کھڑا کی گئی کل ہریانہ کے آس پاس کے علاقوں میں بازابتہ طور پر موبائل انٹرنیٹ کو بند رکھا گیا فورسز کی بڑی تائناتی کی گئی اور کل دن بر سرطھیال ہنگامہ خیز رہی ابھی ہریانہ کی یہ سرطھیال چل رہی تھی کہ پنجاب کے کئی عزلہ میں بھی کسان چل پڑے کسان پنجاب سے چل پڑے تو اگلا پڑا ان کا دلی کا تھا تو دلی میں بھی کسانوں نے کوش کی اور سرکار نے بھی کوش کی کہ کسانوں کو دلی کے بارڈر تک نہ پہنچے جائے کل شمبو بارڈر پر خوب ہنگامہ ہوا کل پولیس دے یہاں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے خوب جو آنسوں گیس کے گولیں اس کا استعمال کیا ساتھ ساتھ میں یہاں پانی بھی پھینکا گیا ہنگامہ آرائی ہوئی بڑی تعداد میں کسان بھی زخمی ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ پولیس بھی زخمی ہوئی اور کل دلی سے لے کے پنجاب ہریانہ اتر پردیش اور ساتھ ساتھ میں راجستان ان سبھی سرحدوں کو بند کیا گیا کل کے سارے سوٹیال کے بعد رات دیر گئی خاموشی رہی لیکن کسان وہی پرانی روایت لے کے سڑک پہ آگئے اور مرچے لگانا شروع کر دیئے لنگر سجانا شروع کر دیئے لنگر سجنے کے ساتھ یوں لگنے لگا کہ محاذ لمبا ہو جائے گا اور لمبے محاذ میں رات دیر گئی ایک بار فی باتچیت اور کل ارجن مندہ نے جب بات کی انہوں نے میڈیا سے بات کر تو یہ بتائے کہ ہم باتچیت کے لیے تیار ہیں تو کل رات دیر گئے خبریں ہیں کہ باتچیت پھر ہوئی لیکن پھر ناکام ہوئی ایم ایس پی کو لے کے کسان ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کسانوں نے تین مانگیں رکھی تھی لگ بگ سات مہینے تک شرط چال رہی اور اس کے بعد سرکار نے ان سب ہی تین مانگوں کو مانگا لیکن ایم ایس پی کو لے کے تب بتایا تھا کہ ایک کمیٹی بٹھائی جائے گی لیکن دو سال گزرنے کے بعد بھی وہ کمیٹی ریپورٹ نہیں دے سکی تو کسان آپ کے اس ریپورٹ کو لے کے ساری سوچویشن بنائے ہوئے ہیں اور کل یہ دعا آج بھی دوبارہ دیکھنے کو ملا آج سنگوی بارڈر ہو ٹکری بارڈر ہو غازی پور بارڈر ہو یہاں فورسز کو تائنات کیا گیا تھا کیلے سڑک پہ لگائی گئی تھی خاردار تارے کھڑا کی گئی تھی پیرکیڈز لگائے گئے تھے اور سیمٹ کے جو سامنے ہیں ٹریکٹر ٹرولیز وغیرہ سب کچھ لگائے ہوئے تھے لیکن کسان اپنے محاص پہ ڈٹے ہوئے ہیں کسانوں کا کہنے ایک حکومت لکھ کر دے ان کے مطالبات سرکار کا ان کا کہہ رہا تک ان کے مطالبات پر سرکار سنجیدی سے غور نہیں کر رہی ہے اور پھر وہ اسی لیے ڈلی جا رہے ہیں اور ڈلی سے قریباً دو سو کلیمیٹر دور پورڈر پہ شمبو سرد پر تمام ہنگا مارائی ہو رہی ہے اور کسانوں نے جب آئی صبح ہنگا مارائی شروع کی تو ہریانہ سے بھی خبر نہیں کہ وہاں سے بھی کسان نکلے پنجاب سے بھی نکلے لیکن ابھی اتر پردیش اور راجستان ان دو علاقوں سے کسان نہیں پچھلے سال بھی کسان جب پچھلی بار ایسا کسانوں کا موچہ نکلا تھا تو تب بڑا محاذ بنا تھا اور یہی سچویشن ابتدائی دنوں میں دیکھنے تھی جو لمبی ہوئی تھی اور پھر آج بھی وہی لمبی ہوتی ہے حکمت عملی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن سرکار بھی اس پہ حکمت عملی کر رہی ہے اور سرکار کا بھی کہنا ہے کہ مذاکرات جاری رہیں گے کسان بھی بات چیت کی بات کرتے ہیں لیکن دلی کے اہم علاقوں پہ بھی نظر رکھی جائی ہے دلی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں بیریکیڈز کھڑا کی گئی ہیں دلی پولیس کی جانب سے لوڈی روڈ نظام دین درگا کے آس پاس سیکیورٹی کے کڑے بندوبست کیے گئے ہیں حفاظتی انتظامات کو مضبوط بھی کیا گیا ہے اور دلی میں کچھ علاقوں میں دلی کے کچھ علاقوں میں دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافیز ہے تو دفعہ ایک سو چوالیس نافیز ہے تابش کمال دلی میں ہمارے ساتھی ہیں وہ بتائیں گے کہ دفعہ ایک سو چوالیس سے لے کے دلی کی کیا سورتحال ہے ذرہ سنیے گا تابش کیا بتا رہے ہیں دلی میں کسانوں کا اندولن کو دیکھتے ہوئے تمام جو بورڈر ہیں ان کو تو سیل کیا گیا ہے لیکن دلی پولیس نے بھی دلی کے اندر اپنی پوری تیاریاں کر لیں ہیں ایسے علاقے جو بہت سنویدن شیل ہیں جہاں پر بہت زیادہ وی آئی پی مومنٹ رہتے ہیں ان علاقوں پر کڑی مستعدی کر دی گئی ہے اس وقت نئی دلی زلہ کے بورڈر پر ہم موجود ہیں یہ وہ علاقہ ہے جو دلی کے اہم علاقوں کو یعنی ان علاقوں کو جوڑتا ہے جہاں پر پردار منتری آواز یا تمام منتریوں کے یہ سانسدوں کے آواز ہیں بڑے عدی کاری جن علاقوں میں رہتے ہیں ان علاقوں کو جوڑنے والا یہ بورڈر نئی دلی زلہ کا یہ بورڈر ہے جہاں پر اس طرح کی تیاری اور ویوستہ کی گئی ہے چیتاونی لگا دی گئی ہے کہ آپ سبی کو سوچت کیا جاتا ہے کہ یہاں دارہ 144 سی آر پی سی لاغوے آئیتے آپ سبی سے نرود ہیں کہ اس چھیتر میں کسی بھی طرح سے ایک ترت ہونا پردرشن کرنے کا احرومتی نہیں ہے انیتہ لنگن کرنے والوں پر قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے اس طرح کے جو آدیش ہیں وہ دلی پولیس کی طرف سے لگا دی گئے ہیں اور دلی پولیس کے تمام جو جوان ہیں انہیں مستعد کر دیا گیا ہے حالانکہ نئی دلیز علاقے کے علاوہ تمام جو علاقے ہیں جو ایسے علاقے ہیں جو وی آئی پی علاقے کو کنیٹ کرتے ہیں ان علاقوں میں ایس تھائی طور پر اس طرح کے آفیس بنا دیے گئے ہیں اور وہاں پر تمام جو آلہ دکاری ہیں ان کو لگایا گیا ہے جس سے کسی بھی کوئی اپریہ گھٹنا اگر ہوتی ہے تو یہاں پر اس بارڈر کو ترنت سیل کر دیا جائے یعنی کہ اگر آپ کو آگے جانا ہے یعنی اگر آپ پردھان منتری آواز کرشی منتری آواز قانون منتری کے آواز یا کسی بھی بڑے لیڈر کے گھر کی طرف ریزیڈنس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اسی روڈ سے ہو کر کہ آپ کو گزرنا پڑے گا یعنی کہ اس روڈ سے اگر آپ گزرنا ہے تو اس روڈ پر پہلے آپ کو ان تمام کٹیلے تاروں سے اور یہاں کے پولیس ویوستہ کو دیکھ کر ہی آگے جانا ہوگا حالانکہ یہ تار پہلے یہاں پر نہیں ہوتے تھے جس طرح کے تار یہاں پر لگائے گئے ہیں یا یہ دلی پولیس کے جو بیریکیٹس ہیں ان کو پر اس طرح کے کٹیلے تار لگا دیے گئے ہیں یعنی کہ اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہاں اس فرس لیئر سے گزرنا پڑے گا اور ایسے میں دلی پولیس کے جوانوں کو یہاں تینا وہ تار جو کٹیلی تار ہے روکنے والی تار ہے وہ بھی دلی میں دیکھی جاری ہے جوان مستدی سے لگائے گئے ہیں پنجاب میں انٹرنیٹ پنجاب نہیں ہریانہ میں انٹرنیٹ بند ہے اور ہریانہ میں اٹھا تاریخ تک انٹرنیٹ بند رہ سکتا ہے اس طرح سے اندازے لگائے جارے ہیں لیکن اس سارے کے بیچ میں سب سے اہم عاملہ آگے کی کیا سوٹیال بنتی ہے کیا وہی محاذ پھر کھل سکتا ہے یا کہیں نہیں کہیں کوئی بڑا بریکتھروم ملے گا ابھی وزیراعظم جو ہیں یو ای کے دورے پہ ہمانا جاتا ہے ان کے دورے میں وہ جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد کوئی نیا بریکتھروم مل سکتا ہے لیکن ابھی وہی سوٹیال ہے جو دو سال پہلے ہم نے دیکھی تھی لیکن ہم ذرا پانچ سال پہلے کو یاد کریں ایسا ہی دن تھا آج ہی کا دن تھا چودہ فروری کا دن تھا صبح لگ بگ ساڑے گیارہ بجے کا وقت تھا ہلکی ہلکی تب بارش ہو رہی تھی تھوڑی تھوڑی اوپری علاقوں میں برباری بھی ہو رہی تھی اور ٹھنڈ بھی چل رہی تھی آج کی طرح تب کا موسم نہیں تھا جمہو سینہ اگر قومی شارہ پر سی آر پی ایف کے ایک کانوائی آ رہی تھی بسوں کا یہ کانوائی کا ٹولا جب لیتھ پورا کے نزدیک پہنچا تو زوردار دماکہ ہوا اور اس دماکے میں چالیس کے قریب جمہو سی آر پی ایف کے جوان مارے گئے یہ واقع ہوتے ہی پورے ملک میں حق کار مچ گئی ملک میں وزیر ازم سلے کے دوسری شخصیات اس پر حدیمر ظاہر کیا پاکستان کو اس کے پیچھے بتایا اور پاکستان کو جواب دینے کی بات کی گئی اور یوں پاکستان میں آپریشن بالا کوٹ کیا گیا اور پاکستان میں جب آپریشن بالا کوٹ کیا گیا تو وہاں پہ نئی دلی میں فوجی ذراعہ نے بتایا کہ بڑا کامیاب آپریشن ہے لیکن ایک دن بعد ہی واپس جواب ملا اور اس میں دونوں ملکوں کے درمیان حالت یہ ہوئی کہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہو گئے یوں لگ رہا تھا کہ تیسری عالمگیر جنگ شروع ہو چکی ہے لیکن بعد میں کہیں کہیں وہ عالمگیر جنگ جو ہونے جاری تھی وہ رک گئی لیکن اسی سلسلے میں ان جوانوں کو جو فوج کے چالیس جو سی ارپی اف کے چالیس جوان کے قریب جوان تھے انہیں آج خیراج عقیدت بھی پیش کیا گیا اور انہیں خیراج عقیدت پیش کرتے ہیں سب سے پہلے وزیر عظم نے صبح صبح اپنے ٹویٹ میں ان جوانوں کو خیراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ان بہادر ہیروز کو آج یاد کرتے ہیں جنہیں ملک نے آج کے دن پلواما میں کھویا ہم ان کی عظیم قربانیوں کو کبھی نہیں بھولیں گے ان کی حمد ہمیں ایک مضبوط اور ترقی آفتہ ہنستان بنانے کی ترغیب دیتی ہے یہ وزیر عظم کا ٹویٹ تھا ذرا وزیر عظم کا ٹویٹ دکھا دیجئے گا عابد ان باکھ ہوئے جو سیار پیا فیلکار ہیں انہیں خیراج عقیدت پیش کیا اور بتایا کہ پورے قوم ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہیں یہ نرندر موڈی وزیر عظم کا ٹویٹ تھا لیکن دوسرا ٹویٹ ہماری جمعہ کشمیر کے لیفٹن گورنر منوج سینہ کا بھی آیا تھا منوج سینہ نے بھی صبح صبح ایکس پہلے اسے ٹویٹ کہا جاتا تھا اب اسے ایکس کہا جاتا ہے اس پر ان اہلکاروں کو جمعہ کشمیر کے لیفٹن گورنر کا ٹویٹ آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پہ عابد دکھا دیجئے گا جمعہ کشمیر کے لیفٹن گورنر کا ٹویٹ ایل جی کا ٹویٹ دکھا دیجئے گا اور پانچویں برسی پر ایل جی منوج سینہ نے ان اہلکاروں کو خیراج عقیدت پیش کرتے ہیں بتایا کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ جمعہ کشمیر میں لطپورہ کی یہ تصاویریں وہی جگہ جہاں پہ یہ حملہ ہوا تھا جہاں پہ سب کچھ ہوا تھا اور یہاں لطپورہ میں آج اس جگہ پر باجپا کی طرف سے گلباری کی گئی جہاں پہ حملہ ہوا تھا پارٹی کے سینئر لیڈران میں الطاف تھاکور شاملال شرمہ اور محمد یاکوب ملک نے دوسرے ہمراہوں پارٹی کارکنان کے ہمراہ یہاں پہنچ کر گلباری کی سیار پی اف کے ان جوانوں کو خیراج عقیدت پیش کیا اور بعد میں شاملال شرمہ نے میڈیا سے بات کر دوئے انہیں خیراج عقیدت پیش کیا کہ یہ جو کالا دن ہے اور بے گناہ ہمارے جو جوان جہاں پہ شہید ہوئے تھے اس کا بدلہ تو بھارت برش نے جو ہے وہ لیا کیونکہ آج کی جو گورنمنٹ ہے ہماری اور جو ہمارے ملک کی سربرائی کر رہے ہیں آج دنیا میں ہندوستان کی ڈیموکریسی کا اور یہاں کی سرکار کا جو ہے وہ ڈھنکا جو ہے وہ بز رہا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ایک بہت ہی ششک پردہنمنٹری اور سرکار ہمارے پاس ہے اور آج کے اس دن کو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ کالا دیبس ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو چوتی برش سے یمو کشمیر میں جو ہے بے گناہ لوگوں کا جو ہے وہ خون بہایا جا رہا ہے آج کے دن پہ میں ان بہادر نوزمانوں کو سلیوٹ بھی کرتا ہوں اور ان کے پریوار کے ساتھ سویدنا پریکٹ بھی کرتا ہوں شام شرمہ جمہو کشمیر میں وزیر بھی رہا چکے ہیں بڑی سیاست میں بڑا نام بھی ہے اور آج مدد تنباد میڈیا کا سامنے انہیں دیکھا بھی گیا یہ سینہ گھر میں وہ تھے لٹھ پورا کے سپورٹ پہ لیکن آپ کو بتاتے چلے جمہو میں باجپا کے ریاستی صدر رواندر رینہ نے بھی لٹھ پورا کے میں مارے گئے ان فوجی جوانوں کو خیراجو اقیدت پیش کتوے بتایا کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے بھارتی یہ سینہ کے جانباز ویروں کو پورا دیش نمن کرتا ہے دیش نمن کرتا ہے اپنے امر ویر ولیدانیوں کو جنہوں نے ماتری بھومی کے لیے اپنا سروس سورپن کیا دیش نمن کرتا ہے اپنے ان ویر ولیدانیوں کے لیے جنہوں نے اپنے ادم ساخت شور پراکرم اور اتکرشت یدھ کوشل کا پردرشن کرتے ہوئے جو ماتری بھومی پر ولیدان ہو گئے پورا دیش پورا دیش ان پریوارو کے ساتھ ہے روندرینہ جمہوں میں میڈیا سے بات کرتے لیکن بات جمہوں کی تو جمہوں کشمیر کے حوالے سے ہمارے بہت سے ناظرینوں کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وزنظم جمہوں کشمیر کا دورہ اس ہفتے کر رہے ہیں اور بیس تاریخوں جو جمہوں کشمیر کو ان کا دورہ ہوگا وہ سیاسی اور باقی معاملات میں کافی اہمیت کا حامل بھی ہے مانا جا رہا ہے کہ جمہوں کے ایم ایم سٹیڈیم میں وہ ایک پابلک گیڈنگ سے بھی خطاب کریں گے اور باج پا حلقوں سے خبر آ رہی ہے کہ ایک لاکھے قریب لوگوں کو وہ اس جلسے میں شامل کرانا چاہتے ہیں جمہوں کشمیر کے وزنظم کس دورے کے پس منظر میں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ جمہوں کشمیر میں وزنظم اس دورے کے دوران کچھ بڑے سیاسی اعلانات بھی کر سکتے ہیں جن میں سب سے بڑا اعلان جو ہے وہ جمہوں کشمیر میں سٹیٹ اون کا ہے انتخابوں کی تاریخ بھی ہو سکتے ہیں سنبلی انتخابوں کی تاریخ اور ساتھ ساتھ میں جو اڈورٹمنٹل کامیں ان کا اعلان بھی کیا جائے گا شلپہ شرمہ جمہوں میں ہماری ساتھی ہے وہ ایم اے سٹیڈیم مولانا آزاد سٹیڈیم جمہوں میں تھی جہاں آج جمہوں کشمیر کے چیف سیکٹری عطل دلو اور آر آر سوین بھی پہنچ ہوئے تھے اور انہیں موقع پر جائزہ لیا ساب ظاہر ہے سیکیورٹی کو جمہوں میں الیٹ پر رکھا جا رہا ہے اور ہر طرح سے وزیرزم کے دورے کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی انہوں نے لیا شلپہ شرمہ بتائیں گی کیا کچھ ہوا جمہوں میں آج اور کیا کہتی ہے جمہوں کی جنگتا مولانا آزاد سٹیڈیم کی دکھانا چاہوں گی جہاں پر مولانا آزاد سٹیڈیم کو پوری طریقے سے سیل کر دیا گیا ہے اور آم جنتا کی بات کریں جو بھی لوگ اندر جا رہے ہیں ان کی تلاشی لی جا رہی ہے پہچان پتر پوچھا جا رہا ہے سیکیورٹی کی بات کریں تو اس سمیں کڑی سرکشہ ووستہ کا انتظام جو ہے وہ مولانا آزاد سٹیڈیم میں کیا گیا ہے اس کو لے کر چیف سیکیڈری اٹول ڈلو بھی یہاں پر پہنچے پوری طریقے سے جائز آ لیا گیا سسپ وی نوت کمار کی بات کریں وہ بھی یہاں پر پہنچے اور ساتھ ساتھ ڈی جی پی آراد سوین اور بھی ادھیکاری یہاں پر پہنچے جہاں پر آرینجمنٹس دیکھی جا رہی ہے سرکشہ ووستہ دیکھی جا رہی ہے اور ساتھ ڈی زیادے کو تصویر میں آپ کو دکھانا چاہوں گی جہاں پر کیمرے بھی یہاں پر جو ہے وہ لگائے جا رہی ہیں تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے یہاں پر لگائے جا رہی ہیں پوری طریقے سے اس سمیں سرکشہ ووستہ کی میں بات کروں تو سرکشہ ووستہ کافی زیادہ مولانا آزاد سٹیڈیم میں کڑی کر دی گئی ہے کیمرے باہر مولانا آزاد سٹیڈیم کے باہر کیمرے لگائے جا رہی ہیں تاکہ ہر ایک وقتی پر نگرانی رکھ سکے اور جو یہاں سے منی بس گزرتی تھی انہیں بھی فلال ان کے آواز جا ہی فلال جو ہے وہ بند کر دی گئی پوری طریقے سے یعنی کی کیمرے لگائے جا رہے ہیں پوری طریقے سے نگرانی رکھی جا رہی ہے اور جو بھی وقتی اندر گزر رہا ہے تلاشی لی جا رہی ہے پہچان پترون سے جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے جہاں پر عدکاری یہاں پر پہنچے پوری طریقے سے آرینجمنٹس کس پرکار سے کیے جائیں گے مولانا آزاد سٹیڈیم جمعوں اور جمعوں کے ایم اے سٹیڈیم میں وزرزم خطاب کریں گے اس حوالے سے بی جے پی تیاریوں میں جو ٹوی ہے شلپا شرما تفصیلات پر اگ پریدی سکیورٹیز کی سٹویشن بتا رہی تھی لیکن آپ کو بتائیں بی جے پی کیا کری ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ایک چھوٹا ساتھ جاتی بکتا شلپا شرما کو دیکھا وہ بتا رہی تھی کہ وزرزم کا دورہ جمعوں کشمیر کو رہا ہے سکیورٹی کو کس طرح سے رکھا جا رہا ہے لیکن بی جے پی کیا کری ہے بی جے پی وزرزم کے اس دورے پر پوری طرح سے نظر رکھی رہی ہے اور بی جے پی یہ بھی مان رہی ہے کہ وزرزم کا دورہ کافی اہمیت کا اس لیے بے حمل ہے کیونکہ موڈی منتر اس انتخاب میں خوب چل سکتا ہے تو اس لیے موڈی منتر کو کامیاب کرنے کے لیے بی جے پی ایک لاکھ کے قریب لوگوں کو ایمیسٹری ملانے کا پروگرام بنا رہی ہے اور جمعوں میں بی جے پی نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی رویندرینہ ریاستی بی جے پی کی صدر نے جمعوں میں آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے دوسرے لیڈران کے ہمراہ یہ بھی بتایا کہ جہاں بی جے پی پنپ رہی ہے پھل پھول رہی ہے نئے لوگ اس میں جوائن کریں وہیں وزیرزم کے دورے سے بھی انہیں امید ہے اور وزیرزم کا دورہ جو ہے کامیاب ترین ہوگا اور اب کی بار پھر سرکار بی جے پی کی رویندرینہ نے بتایا اور بتایا کہ کوئی ہرا نہیں سکتا ہے بی جے پی کو ذرا رویندرینہ کو سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو وائن آڈ لیے چلے گئے رہنمان کا اپنے ذکر کیا اگر وہ بھی آتے ہیں تو ہم دل کھول کر ان کا بھی استقبال کریں جمہو کشمیر میں اسیمبلی کے الیکشنز ہوں یا پارلیمنٹ کے الیکشنز ہوں اس کا فیصلہ اس کا اعلان الیکشن کمیشن آف انڈیا کرتا ہے یہ الیکشن کمیشن کے ایمبیٹ میں ان کی جیوریڈکشن میں آتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ الیکشنز کا اعلان کریں وہ اسیمبلی کے الیکشنز کا اعلان کریں بھارتی ہے جنگتہ پارٹی پارلیمنٹ الیکشنز ہوں یا اسیمبلی الیکشنز ہوں یا کوئی الیکشنز ہوں جو جو اعلان الیکشن کمیشن کرے گا بی جے پی پورے طریقے سے تیار ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دیش کے مانینی پردھان منطری شریمان نریندر موڈی صاحب بیس فروری سبح گیارہ بجے جمعو آ رہے ہیں مانینی پردھان منطری شریمان نریندر موڈی صاحب کے جمعو آگمن پر یہاں بڑے بڑے پروجیکٹس ان کا اُدھگھاٹن ہوگا اور نے بڑے پروجیکٹس کا فاؤنڈیشن سٹونس رکھے جائیں گے وہی بے موت مارا گیا سین آگر میں مہت میں بجلی کا ملازم لیکن آپ کو اب ذرا بتاتے چلیں جمعو کے ادھمپور علاقے میں مونسپلٹی کا ماملہ اور اسی ماملے کو لے کے آج حریز دیو سنگھ نے ہائی ہائی بھی کیا توبہ توبہ بھی کیا الزام حریز دیو سنگھ کا ہے کہ مونسپلٹی نہیں کورپشن کا اکھاڑا ہے یہاں ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ کورپشن کر رہا ہے اور حریز دیو سنگھ جو پینتھرس پارٹی کے بڑے لیڈر ہے اور جمعو کشمیت کی سیاست میں ان کا بڑا نام ہے ان کے آج کے مظاہرے کے بعد کیا ادھمپور کی مونسپلٹی کے خلاف کوئی دس سرکار کا ادارہ حرکت کرے گا سوال ہے پوچھنا بنتا ہے اور حریز دیو سنگھ نے کیا پوچھا انہی کے زبانے سنتے ہیں جو برشتہ چار کا محول مونسپل کانسل ادھمپور میں چل رہا ہے اسی کے ویرود میں آج پینتھرس پارٹی یہاں پر درشن کر رہی ہے غریب لوگوں کو ستایا جاتا ہے پرتاڑت کیا جاتا ہے انکروچمنٹ کے نام پر ان کو ٹورچر کیا جاتا ہے لیکن بڑے بڑے لوگ ہیں جو سرمائے دار لوگ ہیں باز باز سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو کھلی چھے ہے چھے ہے گرین زون میں بنگلے بنائے ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں تھوڑا سا ایک نکڑ کہیں کسی کا باہر ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف پولیس کی کاربائی نوٹس اس کو اور اس کو لگاتار تانگ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے روایت حال جو ہے وہ پچھلے آٹھ ورشوں سے ایک ہی پارٹی کو دیا گیا ہے کس قانون کے تحت جمہو کا انٹرنیشنل سیاست پر بڑی نظر رکھتی کبھی عوام کا مدہ بھی اٹھائیں گے کبھی اٹھایا کسی نے شاید نہیں مجھے نہیں لگتا ہے مجھے پاس آیا نہیں ہو سکتا ہے کبھی اٹھایا ہو گھر میں ہی اٹھایا ہو یا کہیں پہ ایسی جگہ پہ جان میڈیا کے لوگوں کو نہ ہو لیکن اس بہت سے مدے کشپیل ہے پانی بجلی کا مدہ تو ہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو اس وقت تو کیا انہیں سیاست میں ڈلی سے لے کے کشمی تک الیکشن سے لے کے تین سو ستر تک ان کے بغیر اور مدو پہ نظر ہے اگر ہے تو بات کریں اگر نہیں ہے تو پھر بات دوسری ہے کیونکہ دوسری بات ادھمپور کے نہیں بلکہ بدروہ کی ہے اور بدروہ میں آج پی اچی کے جو ملازم ہیں ان کے جو یونائٹیڈ فرنٹ ہے انہوں نے سنگین الزام آئیت بتایا کہ کیا کوئی بہتر مہینے جانے تین سو پیسٹ دنوں کا ایک سال ہوتا ہے لگ بگ چھتیس سال کا چھتیس ہفتوں کا ایک مہینہ ہوتا ہے تو دو ایک سال ہوتا ہے تو دو سال سے کیا ہے سورتھیال یہ بدروہ کے لوگ بتا رہے تھے انہی کے زبانے سنی جیے گا کیا بتاتے کیونکہ بتاتے بتاتے حلق تک بات آ جاتے ہیں جل شکتی دپارٹمنٹ کے اندر ہم اپنے سیوائیں پچیس تین سال سے دے رہے ہیں لیکن بدکست مکی ہماری یہ ہے کہ سرکار جو ہے ابھی تک ہمیں ریگنیز نہیں کر پائیے جمہو کشمیر کا جو ہمارا پی اچھ ایم پلائیز یونائیٹی سنڈ ہے اس کا ایک ہی نعرہ ہے کہ دیش کے حق میں کریں گے کام کام کے لیے گے پورے دام اور ہمارا نعرہ ہے آگر ریگنیزیشن پالس ہی نہیں تو بھر باپس ہی نہیں اور یہ جو مارچ جمہو چلو کی ہو رہی ہے اور یہ پرشاہ سن ایک بار پھر ہم دینیو جس کو سڑکوں پر پیترنے کے لیے مجبور کر رہا ہے اور یہ دینیو جر جمہو کی سڑکوں پر چار مارچ کو پھر اپنا پردیشن کرے گا کہ آج ہمارا یہاں اپیتھا ہونے یہ بات بہدر واقعی پی اچھی کے ملازم پریشان اور بتا رہے ہیں کہ بہتر مہین اسے انہیں تنخواہ بھی نہیں ملی جو انسینٹیوز ملتے ہیں وہ بھی نہیں ملے اب کیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے لیکن کشمیر ہے جمہو کشمیر یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بتاتے آپ کو کہ ہم پلواما کے بیلو میں بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے زندگی رہی رات ساڑھے نو مجھے اب تک میں خاص طور پر دکھائیں گے کہ بیلو کا کمیٹی سینٹر اور وہ کمیٹی سینٹر میں کیا کچھ ہوتا ہے رات ساڑھے نو مجھے تب تک کے لیے